رضی اللہ عنہ اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد پاک ہے رب ارشاد فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے جن کے سینے میں رب کا خوف موجود ہے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کس سے راضی ہے جو اللہ سے ڈڑتے ہیں کہ کسی میں رب کا خوف موجود ہے آپ خود بتائیں رب طبارک وطالعہ جس سے خود اعلان فرما رہا ہو خود کہہ رہا ہو اے میرے بندے بھئی تشہ راضی ہوں جو اگر مجھ سے ڈڑتا ہے رب فرماتا ہے بندے بھئی تشہ راضی ہوں چاہے کسی قبیلے کا رہنے والا ہو کسی بھی غاندان کا ہو کسی ملک کا رہنے والا ہو کسی قبیلے کا ہو کسی بھی حسنی کا رہنے والا ہو بھئی تشہ راضی ہوں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے رب سے ڈڑتا ہے جو اپنے رب کو راضی کہنے کا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے بھئی تشہر صحابہ کے سمانے سے نبی کے سمانے سے لے کر آج تک تک جو رب سے دھنے والے ہیں رب ان سے راضی ہے اور اپنے ارشاہ سرما دیا اعلان سرمایا کہ میں بھی تم سے راضی ہوں بندو تم بھی مجھ سے راضی ہو بتائیے اگر کوئی شہر کا بڑا ذمہ دار ہو بڑا عدمی ہو وہ کسی چھوٹے آسلی کو کہے کے ساتھ سلاح بڑا خاص ہے ہمارا بڑا قریبی ہے وہ بڑا قریبی ہے ہمارا کب اور لوگ اس سے علجنے میں میرے سوما طرح سوچیں گے کہاں اس کی پاور ہے اگر شہر کے سب لوگ کسی بڑے آدمی سے کہیں اسا فلا ہمارا رشتدار ہے فلا بڑا قریبی ہے اب کمان نہیں ہوتا کمان کب ہوتا ہے جب بڑا آدمی چھوٹے کو اپنا بنا دے چھوٹے کو کہے کہ میرا قریبی ہے اسے ہی رب دوارت بتالا بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے درکھا ہے بتا چلا اگر صحابہ کرے صحابہ کو رب نے کہہ دیا تم میرے خاص بندے ہو تابعین کرے تابعین کو کہہ دیا تم میں تم سے راضی ہوں صحابہ کے بعد میں تابعین تبع تابعین اولیاء کی جماعت اولماء کی جماعت قیامت تک جو رب سے درتے رہیں گے رب ان سے راضی ہو جائے اجلا رب ان سے راضی ہوتا رہے حضور سگیدنا غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہوں کا زمانہ ہے ابھی آپ مدرسے میں پڑھتے جو مدرسے میں پڑھنے والوں کو بہت حقیق سمجھتے ہیں سوچتے ہیں آرہی یہ تو ایسی ہاں پیچی ہے دیکھیں حضور سگیدنا غوثی آدم بھی پہلے مدرسوں میں پڑھے ہیں تعریب حاصل کی ہے علم حاصل کیا ہے تب جا کے مراتی منصف اتوی جت غوثی جت پاکر حاصل ہوئی تب یہ مقامات ملے پلوردگار آلم نے ایسے مقام ادا کیے کہ پلوردگار رب ترار بتانا میں اپنے خاص بندوں کو جو انعام دیتا ہے پہلے انہیں علم کی دولت بھی عطا فرماتا ہے پہلے علم کی دولت بھی عطا فرماتا ہے ابھی حضور سیدنا غوثی آدم مدرسے میں پڑھتے تھے آپ کے دو ساتھی عورتیں ابن سبا اور عبداللہ ابن علی اساتھ میں پڑھا کرتے تھے آپ اب آپ خود بتائیں کہ کوئی بڑی پوشٹور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ والے کہتے ہیں کہ یار وہ تو ہمارا ساتھی ہے اب بہت لوگ کہتے ہیں وہ ہمارا ساتھی ہے ابھی ام پیچھے کھٹیمہ ایک میٹنگ میں گئے تھے تو وہاں بہت سارے کھٹیمہ کے لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ مکہ منتری ہے یہ تو ہمارے کلاس ساتھی ہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں تو جب بندہ مراتی پرفائز ہو جاتا ہے منسم مل جاتا ہے کچھ مقام مل جاتا ہے اب اس کے قریبی رشتہ دار خاندان والے قریبی قریبی سب کہتے ہیں یہ تو ہمارا قریبی ہے ہمارا بڑا خاص ہے بتا چلا جب بڑی منصبتہ کیا جاتا ہے اب لوگوں میں بندہ مقبول ہو جاتا ہے سیدنا غوثی آزم ابھی مدرسے میں پڑھتے تھے ابن سماب کے ساتھ میں پڑھتے ابت اللہ ابن علی بھی اسی زمانے میں محمد غوث نام کے اکشت اللہ والے ان کی قرامتیں بڑی مشہور تھی شہر بغداد و جیرام ان میں بہت مشہور ہو گئے لوگ ان کی قرامتوں کے چرچے کرتے یہ دوسری کی طرح وہ سے آزم مدرسے میں پڑھ لئے تھے ان کی قرامتوں کی بڑی چرچے تھے کہ جب جس مجلس میں ہوتے ہیں بل جبکنے میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں ایک میرٹ میں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں اللہ میں انہیں طاقت اور پاورتی ہے لیکن لمحے میں وہاں سے اعتقر کئی غائب ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ابن سبا نے عبداللہ ابن علی سے کہا عبداللہ ابن علی نے عبدالقاد چیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آؤ چلو محمد غوث کے پاس چلتے ہیں سناے پڑے ایک ولی کامل ہے اس کے قریب جاتے ہیں ان کی قرامتیں دیکھتے ہیں معاملہ کیسا ہے لیکن ہر دور میں عطا کے لوگ ہوتے ہیں ابن سبا نے کہا عبداللہ ابن علی چلتو رہے ہیں لیکن ان کے پاس جا کر میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں دے سکتے جوتے نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہلے یار بڑا بہت بڑا علی مدنیہ ہے ایک سوال کر دوں گا تو جواب نہیں دیا جاگا ابن سبا نے کہا کہ محمد غوث سے ایسا سوال کروں گا میری بات کا جواب نہیں دے سکتے عبداللہ ابن علی سے دوشاہ سے تم جا کہو گے عبداللہ ابن علی نے کہا میں سوال تو کروں گا لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ وہ جواب چاہ دیں گے عبداللہ ابن علی نے اس سے کی طرح ہو جاتا میں سے کہا عبدالقادر جیلانی تم محمد غوث سے کیا سوال کرو گے آپ نے کہا میں کوئی سوال نہیں کروں گا میں اللہ والوں کی بارگاہ میں چاہتا ہوں میں محمد غوث کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں ان کے چہرے کی زیارت کرلوں گا اللہ اکبر بتا چلا جب آدب ہوتے ہیں با نصیب ہوا کرتے ہیں اور بے آدب با نصیب ہوا کرتے ہیں عبداللہ سجدنا عوث آدم نے دوران تاوی کے عزم ہی بتا دیا تھا اے لوگوں مقام اور ہے اور میرا مقام اور ہے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے مقام طالب ہوتے ہیں دیکھا نہیں عبداللہ کی مثال مشہور ہے کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤں تو اپنے دیلے کو سوال لو علماء کی بارگاہ میں جاؤں تو اپنی زبانوں کو سوال کر پیٹھا کرو عبداللہ کے محترم اب ابن سبا عبداللہ ابن علی وہ عبداللہ کی زنا شیخ عبداللہ چیلانی چل دیئے جسے ہی مجلس میں پہنچے لوگوں کا شور شورہ ہے لوگ پیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ قادر چیلانی نے دیکھا اللہ اکبر آپ کو تر کیا وہ دل خوشیوں میں چھومنے لگا ابن سبا نے دیکھا عبداللہ ابن علی نے دیکھا قحمد غوث کو دیکھا مجلس میں پیٹھے ہوئے ہیں جسے ہی پل جھتا تو فورا مجلس سے غائب ہو گئے جدا ہو گئے عبداللہ اکرم سوچا کہ یار واقعی یہ تو کوئی باکرامت ولی ہے ایک لمحے میں یہاں ایک لمحے میں غائب ہو گئے اللہ اکبر ابن سبا سے کہا محمد غوث نے کہا ابن سبا تیرا سوال کیا ہے بتا میں تیرے بتانے سے پہلے بتاتوں لیکن سمجھ لے تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آتی ہے کہا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے جو بے عدب ہوتے ہیں وہ برمصیب ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر عبداللہ ابن علی سے کہا عبداللہ ابن علی محمد غوث نے کہا اے عبداللہ ابن علی تو دینداری تو تیرے اندر ختم ہو جائے گی لیکن تیرے اندر دلمیاداری غالب آ جائے گی لیکن جب باری آئی ہمارے غوث کی پیروں کے پیر کی پیر اللہ سانی کی محمد غوث نے کہا عبدالقادر جیلانی کہ تیرا مقام تو یہ ہوگا کہ تُو جس کے لئے دعا کر دے وہ غالب غوث نے کہا تھا عبدالقادر جیلانی تیرا مقام تو یہ ہوگا تیری بارگام لوگ آئیں گے اور بلائت کے مقام پاپا کر چلے جائے تھا عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی شراط محترم عبداللہ ابن علی کہتے ہیں ابن سماب نے وقت کا بہت بلا عدم دین بن گیا علم ہی سب کچھ نہیں ہے علم تو شیطان کا بھی بہت تھا لیکن جو بہت عدب ہوتے ہیں وہی بانصیب ہوا کرتے ہیں عبداللہ ابن علی کہتے ہیں عبداللہ ابن سماب نے وقت کا بہت بلا عدم دین بن گیا ویراغ سے جا کر ایران چلا گیا وہاں کی جیب با نشاہ کا قریب ہی ہو گیا اب اس پادشاہ کی لڑکی کو دیکھا پادشاہ سے کہا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اللہ حکر پادشاہ ہی وقت نے کہا ابن سلا اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو مدھم اسلام کو چھوڑنا پڑے گا عیسائیت کو بنانا پڑے گا اللہ حکر محمد غوث نے کہا تیر اندر سے مجھے کفر کی بو آتی ہے تیر اندر عدم نہیں ہے وہ جو باعدب ہوتے ہیں وہی بانصیب ہوا کرتے ہیں صدرات محترم آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی نظروں سے علماء کو اولیاء کو حقیر جانتے ہیں اقارت سے سمجھتے ہیں اللہ اکبر لیکن پتا دیا جائے اللہ والوں نے پہلے مدرسوں میں علم حاصل کیا ہے تب تاکر خدمتیں کی ہیں مقام و مرتبے دیئے ہیں مقام و منزلیں بھی لیئے اللہ اکبر مدرات محترم ابن سلا نے کہا کوئی بات نہیں ہے مان اللہ اس نے مدھم اسلام کو چھوڑ کر مدھم اسلام یہ دفنا دیا ادھر محمد غوث نے کہا تھا ان کی دعا ان کی جو جملے نکلے ہوئے تھے پورے ہیں بھئے عبداللہ ابن علی نے کہا اے میری باری آئی تمہیں کسی بادشاہ سے قریبی ہو گیا اور میں میں سے قریب ہوا دینداری حید کر مجھ سے دنیا داری غالی آگئی عبداللہ ابن علی نے کہا میں نے وہ مقام دیکھا سگیرنا غوث آدم کا اب آپ نے بغداد کی سرزمین پر میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے اگر رات محترم تو ولیوں نے پر قدم اپنے سروں کو چکا دیا تھا اگر رات محترم یہ مقام دیکھا محمد غوث کیتے ہیں تیرا مقام تو یہ ہوگا لوگ تری بارگاہ میں آئیں گے اور دعا لے دے کر ولیے کامل بن جائیں گے پتا چلا ان اللہ والوں کے دربار سے ہمیں وہ کچھ مل جاتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا آج محضور بابا بردن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہے بیٹے ہوئے ہیں ان کے فیوز و برکات دینے کے لئے آئے ہیں وہ جیس پر ان کی نرل ہو جائے اللہ تمارک بطالہ اس کا بیوڑا پار لگا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ بیان کیا ہے اس میں جو خامیاں خطائے واقع ہو گئی ہو وہ خطاہوں کو معاف فرمائے سپڑے میرے ساتھ مستغفیر اللہ رقیم کل سمجنگا تبویلی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ السلام عليكم ورحمت اللہ